اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستانی وہ چار بد چکے ہیں سپیشل ریپورٹ لے کر میں آپ کا محصفان گوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں خاضر اور تفصیلات جاننے کے لئے سب سے پہلے جو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہیں سپیشل ریپورٹ میں وہ سو نمارک سے آ رہی ہیں جہاں پر برفانی کودہ گرانے کے نتیجے میں متدد گاڑیاں برب کے نیچے دب گئی ہیں اور اس سلسلے میں ریسٹیو آپریشن لگاتار جاری ہے سو نمارک سے اس وقت کے بڑی خبر یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح برفانی کودہ کے زد میں متدد گاڑیاں دب گئی ہیں ریسٹیو آپریشن جاری ہے تاہم برب کے نیچے آیا کوئی جو مقامی لوگ وہاں پر سفر کر رہے تھے گاڑیوں کے نیچے یا گاڑیوں کے اندر جو لوگ موجود تھے کیا وہ بھی اس کے نیچے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ہیں دام تفصیلات جاننے کے لیے ہم آپ کو سنمارک بھی لیے چلتے ہیں جہاں سلیمانی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن جو اس وقت کے بڑی خبر آ رہی ہیں کہ سنمارک میں برفانی تودہ گرانی کے نتیجے میں متدد گاڑیاں اس کے نیچے دب گئی ہیں وستی کشمیر کے علاقے غاندربل کا جو ہنگ سنمارک علاقہ ہے وہاں پر یہ برفانی تودہ گرانی ہے جس کے نتیجے میں متدد گاڑیاں دب گئی ہیں فیلحال روڈ جو ہے وہ بلاک ہوا ہے اور جو برفانی تودہ ہے متاثرہ افراد کو تلاش کرنے اور ان کی مدد کے لیے فیلحال ہنگامی امداد امدادی کاروائیاں جاری ہیں برفانی تودہ کی شدت کی وجہ سے دبی ہوئی گاڑیوں کی صحیح تعداد اور مسافروں کی حالت ابیتہ کا واضح طور پر نہیں کی جاری ہیں اسے غیر یقینی سورتحال اس وقت وہاں پر جو بنی ہوئی ہے سورتحال وہ کافی تشویشناک بنی ہوئی ہے کیونکہ متدد گاڑیاں اس برفانی تودے کی زد میں آ چکی ہیں فیلحال پولیس اور مقامی لوگوں کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا جارہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر برفانی تودے کی زد میں متدد گاڑیاں آ چکی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کیے سورتحال کے علاقے میں یہ برفانی تودہ گرایا ہے جس کے نتیجے میں متدد گاڑیاں برف کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور ریسکیو آپریشن فیلحال چل رہا ہے اور وہاں پر جو مقامی لوگ پولیس کی ٹینیں وہاں پر موجود ہیں اس ریسکیو آپریشن میں مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنے نمائندے سلیم وانی کے پاس سلیم ذرا اپ ڈیٹ کیجئے کیا کچھ تفصیلات ہیں جو برفانی تودہ ہنگ سنمرگ علاقے میں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ متدد گاڑیاں اس برفانی تودے کی نیچے دب چکی ہے دیکھو گوھر اگر بات کریں گے جو اولانچ جو برفانی تودہ آج دیر سے دو بجے کی قریب جو سنمرگ کا علاقہ ہے ہنگ سنمرگ میں جو ہنگ ہے پندرہ کلومیٹر کا جو سفر ہے اس میں جو اولانچ آئی ہے جہاں پہ آلریڈی پچھلے ایک مہینے سے پہلے جو اولانچ آئی تھی آج دوبارہ وہاں پہ یہ اولانچ آئی جس کے ذات میں ابھی جو ریپورٹڈ لی ہے کہ دو گاڑیوں کو وہاں پہ ریسکیو کیا گیا جو کی لاسٹ میں فرق گئی تھی لیکن جو سوطروں کے مطابق ہے کہ مزید گاڑیاں بھی ہو سکتی ہے ابھی اس کی پسٹی نہیں ہوئی ہے لیکن جو دو گاڑیاں لاسٹ میں لگی تھی ان کو وہاں پہ جو اس میں ٹورج تھی سیاہتیں اس میں ان کو نکالا گیا ہے ڈریور زخمی ہوا تھا لیکن ابھی تک جو دو گاڑیاں ہیں جو لاسٹ کا جو پورشن تھا اولانچ کا اس میں جو فسی تھی ان کو ابھی ریسکیو چل رہا ہے وہاں پہ بی آر ایک سو بائیس آر سی سی سون مورک پلیس ایڈمیسٹریشن باقی جو لوکل جو ریسکیو ٹیم کے ہیں وہاں پہ پہ پہنچے ہیں پوری طرح سے وہاں پہ اس ٹائم دیزاسٹر منیجرن چاہے آپ ایس ڈی آر اپ ٹیم ہو این ڈی آر اپ ٹیم ہو گانگربل پولیس کی طرف سے پوری طرح سے وہاں پہ ریسکیو چل رہا ہے جو ہی جو ہی بی آر او ون ٹونٹی ٹو آر سی سی اس اولانچ کو کلیر کرے گا روڈ سے اس کے بعد ہی پتے چلے گا کہ مزید اگر اس میں گاڑیاں ہوگی خدا نہ کرے تو اس میں مزید کیجولٹیز بھی ہو سکتی ہے کہ مانا جاتا ہے کہ بڑا اولانچ آیا ہے سنمر کے ہنگ علاقے کے اندر جن دو گاڑیوں کو رسکیو کیا گیا ہمہاں سے نکال لیا گیا ہے ان گاڑیوں میں کتنے لوگ سوار تھے اور ساتھی ساتھ ان کا کیا خوش کہنا ہے کیا ان سے پہلے بھی کچھ گاڑیاں تھی جو اس برفانی تودے کی زد میں آئی ہے دیکھو گوھر جب یہ ایسا حادثہ ہوتا ہے جب اس ٹائم کوئی انسان اس اولانچ سے بچ کے نکال آتا ہے ہمارے آگے چلتی تھی وہ جب یہ اولانچ آئی ہے اس کے بعد جب وہ گاڑیاں کیا فس گئی کیا گاڑیاں کراس قائر گئی اب کافی مشینیں لگ گئی ہیں اس میں اب ایک کو جو ٹینل بن رہی ہے گگنگیر ٹینل اس کو بھی ہلپ مانگا گیا ہے جو جدید ترین مشینر یہ ہے چاہے آپ الینٹی کی بات کرو یا سنوڈ روزر کی بات کرو جو آرڑی بی آروں نے وہاں پہ لگایا ہے بی آروں ایک سو وائس آر سی سی جو روڈ کو دیکھتا ہے وہ انہوں نے آرڑی جو مشینیں لگائی ہیں اب مزید وہاں پہ مشینیں لائے گئی ہیں جو ہی یہ جو ہائیوے کا روڈ ہے اس کو جو ون لین روڈ نکال لے جائے گا اس کے بعد ہی پتا چلے گا کیا مزید گاڑیاں ہیں لیکن ان کی شواہدین جو اینی شواہدین ہیں جو یہ گاڑیاں ہیں ان کے مطابق آگے آگے گاڑیاں چلتی تھی کیا وہ گاڑیاں فز گئی ہیں یا وہ گاڑیاں نکل گئی ہیں یا اس کے زد میں آگئی ہیں اگر اس کے زد میں آگئے ہیں تو کئی نہ کئی خدا نہ کرے کی کیجورٹیز ہو بھی سکتی ہے کیونکہ اس ٹائم ڈائی گھنٹے ہو گئے ہیں کہ اگر انڈر ایویلانچ کوئی بندہ ایویلانچ میں رہے گا تو اوپر والا کا کرشمہ ہے کہ اگر الروبی کائنات نے کسی کو بچا دیا تو اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا وہ بچ سکتے ہیں یا ان کو وہاں پہ کیجورٹیز ہو سلیم صاحب یہ بھی بتائے گا یہ جو ایویلانچ آیا ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اب روڈ فلحال بلاک ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھی کیا حکام کی جانب سے کوئی ایڈویزری جاری کی گئی ہے دیکھو پہلے ہی صبح سے ایڈویزری آتی کہ چار ڈسٹرک میں ایویلانچ کا خطرہ ہے اور جو یہ ہنگ والا پورشن ہے یہاں پہ ایویلانچ آرڈی پہلے آئی تھی جو ایک بڑی ایویلانچ آئی تھی ایک مہنہ پندرہ بیس دن پہلے تو اس کو بھی بی آروں نے کلیر کیا تھا اس میں زد میں وہ روڈ بھی آیا تھا تو اس کے بعد جو ہماری ابھی ٹینل بن دی ہے اس کا ایک ٹیوب بھی اس ٹائم یوز کرتے ہیں حالانکہ ابھی اس میں کافی کام بچا ہے ایک سال پہلے وہ کہا گیا تھا کہ ٹینل کو پوری طرح سے یوز کیا جائے گا لیکن جب ایسے حادثات ہوتے ہیں اس کے بعد ہی جو ٹینل ہے گگنگیر ٹینل اس کو یوز کیا جاتا ہے اس ٹائم بھی شاید اس کو ہی یوز کیا جائے گے کہ کافی سارے ٹورسٹ جو ہے جو صبح سونڈ مڑ گئے تھے ان کو واپس نکالنے کے لئے ابھی اس ٹینل کے ٹیوب کو یوز کیا جائے گا اور بازابتہ طور پر جب تک شاید اس میں کافی ٹائم بھی لگ سائے تین سے چار گھنٹے لگ سکتے ہیں اس کو وہاں پہ کلیر کرنے کے لئے اوپر سے اوپر کا خیال بھی رکھنا ہے ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ دوبارہ نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ ایولانس پورشن یہ ہنگ جو سونڈ مڑ کا علاقہ ہے جو ہی جو ہی یہ کلیر ہوگا اس کے بعد ہی پی آر او کلیر کرے گا تو گرین سگنل ملے گی اس کے بعد ہی یہ روڑ کا تو ہونے کا امکان بہت بہت شکریہ سلیمانی افصالات فرام کرنے کے لئے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ ہنگ سونڈ مڑ کا علاقہ جہاں پر برفانی تودہ گر آیا ہے اور اس برفانی تودے کی زد میں متدد گاڑیاں جو خبر آ رہی ہیں فیلحال دو گاڑیوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور یہ بانا جاتا ہے کہ کچھ مزید گاڑیاں برف کے نیچے فیلحال دبی ہوئی ہیں اور ان کے لئے ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہیں روڈ بھی بلاک ہوا ہے لیکن دوسری طرف سے جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر بی آر او کے جانب سے بھی ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے برف ہٹایا جارہا ہے مشینیں لگائی گئی ہیں مینور مشینری اس وقت موقع پر موجود ہیں جو برف ہٹانے کے کام میں لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس برفانی تودے کی نیچے کچھ گاڑیاں ابھی بھی دبی ہوئی ہیں ناظرین مقام موسمیات کی جو پیشنگ ہوئی ہے اس کے این مطابق وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں آج بھی رک رکر بارشیں ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اکتیس مارج تک یہ بارشوں کا سلسلہ اور موسم اسی طرح رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے تاہم ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے خراب موسمی صورتحال کے درمیان جو جمعہ کشمیر کی چار ازلا ہے وہاں پر برفانی تودہ گرنے کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے جمعہ کشمیر ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس گنٹوں میں کفارہ بانڈے پورا گاندربل اور بارہ ملازلہ میں دو ہزار چار سو میٹر تک درمیانہ درجے کے برفانی تودے گرنے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محکم موسمیات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں اگلے چوبیس گنٹوں کے دوران موسم ابرہ آلود رہ سکتا ہے اور اس دوران میدانی علاقوں میں ہلکی بارش ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری کا امکان ہے بڑھتی آگے بعد ذرہ سرنگر جمہ قوم اشارہ کی کرتے ہیں سرنگر جمہ قوم اشارہ پر سڑک کے ایک علمناک حادثے میں آج صبح دس افراد جام باک ہوئے ہیں پولیس کا کہہ رہا ہے کہ جمہوں سے کشمیر کی طرف جانے والی ایک گاڑی کو بیٹری چشمہ کے مقام پر اس وقت حادثہ پیش آیا جب دوران شب ایک بجے کے قریب گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر تین سو میٹر گہری خواہ میں جا گیری جس دوران گاڑی میں سوار سبی افراد کی موت ہو گئی ہے حادثہ پیش آتے ہی آج لسوہ رامن پولیس ایس جی آر پور مقام رضاکارو پر مشتمل رسکیو آپریشن چلائے گیا اور علاقے میں چلینجنگ خطو اور مسلسل بارش کے باوجود لاشوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے جن میں سے شناکتی دستاویز کی بنیاد پر دو مرنے والوں کی شناکت جو ڈرائیور گاڑی کا تھا اس کی شناکت بلوان سنگھ جو کہ مانا جاتا ہے کہ جمہوں کا رہنے والا اور وپن مخیہ جو کہ بیہار کا رہنے والا ہیں دونوں کی شناکت ہوئی ہے اور پولیس جو اس سلسلے میں جو مرنے والے حادثے میں جو جامباک ہونے والے افراد ہیں یہ بتایا جا رہا ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سبھی گیر مقامی رہائشی ہے ادھر جمہوں کشمیر کے لئے اپنڈ گورنر منوز سنہا نے رامبر میں پیش آئے آنے والے دلدوز سڑک خادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیان پر گہرے صدمی کا اظہار کیا اور لواکین کے ساتھ تازیت پیش کیا لیفٹر گورنر نے سماج رابطہ سائٹ ایکس پر اپنی تازیتی پیغام میں لکھا کہ رامبر میں پیش آنے والے دلدوز سڑک خادثے جس کے نتیجہ میں قیمتی انسانی جانوں کا زیان ہوا کی خبر سن کر گہرہ صدمہ پہنچا انہوں نے غمزد اللہ واکین کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا انہیں مزید لکھا کہ صوبائی کمشنر اور زل انتظامیہ رامن کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ متاثرین کو تمام تر مدد فرام کرے در صدر ہند روپیدی مرمو نے بھی رامبر میں پیش آئے سرخادثے میں جانوں کے زیان پر دکھ کا اظہار کیا اور سوگوار خاندانوں سے تازیت کی ہیں صدر مرمو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جمہو سرنگر قومی شہرہ پر رامبن علاقے میں ایک گاڑی خائی میں گرنے سے دس افراد کی موت کی خبر بہت افسوسناک ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں سوگوار خاندانوں سے تازیت کرتی ہوں سرنگر کے برزولہ باغات علاقے میں آکے ایک واردات میں ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ باغات برزولہ چوک میں آج دو پھر ایک رہائشی مکان میں اچانک آگ نمودار ہوئی جس نے بیانک شکل اتیار کرتے ہوئے ایک اور رہائشی مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس موقع پر فائرسروس ساملے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جزدران دو گھنٹو کی کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پالیا گیا اور آگ کو مزید فیلنے سے روکا گیا تاماک کی سواردات میں ایک رہائشی مکان کو شدید نقصان پہنچا جبکہ دوسرے مکان کو جزوی طور نقصان پہنچا ادھر متلکہ مقامی کے انچار جنور العالم نے کہا ہے کہ بروقت کاروائی کرتے ہوئی آگ پر کابو پالیا گیا اور آگ کو مزید فیلنے سے روکا گیا ہے جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے لیڈر اور جمہ کشمیر پارلیمانی نشستی سے کانگریس کے نام زدومیدوار رمن بھلا نے مرکزی سرکار کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جمہ کشمیر میں باہر سے کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کی زمینیں چھینی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمہ کشمیر میں بیروزگاری کی شرعہ کافی بڑھ گئی اور یہاں تک کہ لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں انباتو کا احسار انہوں نے جمہو میں ایک پروگرام کے بعد میڈیا سے بات کرتی ہوئے کیا بڑا بڑا انویسٹر آئے گا کوئی انویسٹر نہیں آیا ہمارے لوگوں کی زمینیں چین کے چلے گے کوئی انویسٹ کرنے کے لئے یہاں پہ نہیں آیا آج ڈبل انچین کے پرشاسن کو جواب دینا پڑے گا آج جمہو کشمیر میں ہر ریاست کا وہ سٹیٹ بناتے ہیں باج پا کوئی شرع مانی چاہیے جمہو کشمیر کو تیسنیس کر کے وہ سام چلانے کا کام باج پا نے کیا ہے کہ ہماری ریاست کو توڑ کے بار کی ریاستوں کا سٹیٹ باج پا یہاں پہ منا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آج سمجھ چکے ہیں آج اگریسیو لیڈرشپ کے ضرورت ہے اور ہم توڑ جواب باج پا کو دیں گے آپ کے سامنے آئے تھے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ کو ملاقات کرنا ان کو پنجاب میں بیجا گیا کہ وہ اگزام پاس کرے آج وہ بھی کھڑے ہو گیا ان سے جواب پوچھنے کے لیے ہم نے کیا بگاڑا تھا جمہو کشمیر کے کیا حالات ہیں ان کے ماں باپ کو جو چالیزار روی بھی کماتے نہیں ہیں لوگوں سے پیسے ادار لے گے بچوں کو پنجاب میں بیجا کشمیر کا کون گیا تو باج با کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جیچند ثابت ہوئے ان لوگوں نے جمہو کشمیر کے نو جوانوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کو روزگار نہیں دیا بچوں کو نہیں چھوڑا جو اگزام پڑھنا چاہتے تھے آج یہ حالات ہوگی کہ راشن چینی 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 لوگوں کی آواز تو آپ کے سامنے یہاں پہ ہوگا ہم لوگ ہر ساتھی جو بھی ہمیں سمرتن دینا چاہے گا ہم اس کا کھلی باغ سے استعمال کریں ہم اس کے کیا سکتے ہم راستے میں چلتے کوئی آتا نہیں ہم سے بھول ہوگی پہلے کمل پہ موڑ گئی جاتے ہیں کا سمان اب ان کو لگتا ہے کہ چناؤ آئے ہیں تو ہر بازی وہ کھیل رہے ہیں لیکن لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے بھی ہو سکتی ہمیں یہاں پہ پیس اٹماس چاہیے وہ تو باج پڑھ دیا نہیں دوزار کی نوٹ بندی خود ہی پیسہ دیا دوزار بات ہے خوشی کی بات ہے یہ وہ جگہ مرکزی جہاں پر رمین بلا کی جانب سے بیان جاری کر دیا گیا ہے کہ مرکز جو حکومت ہیں مرکز سرکار ہیں ان کے جانب سے ایسا کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں لیکن دوسری طرف سے مرکز وزیر داخل امید جائے اور بلدیو سنگ نے کہا کہ اس طرح کے وقت کدامات سے نہ صرف سیات شعبے کو فائدہ ملے گا بلکہ بیروزگار نوجوانوں کو بیروزگار کے مواقع ملیں گے بلدیو سنگ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں تعمیر ترقی کے اعتبار سے کافی بدلاؤ نظر آیا ہے رہے ہیں کہ ہم اچھا وہاں اور بھی کچھ بنا دیں کے تو مڈی خوشی ہے اور بھی وہ کسی جگہ وہاں ٹھیک ڈیولپ کرے دھاؤوز بنائے ٹنگ مارک سے شروع کرے تو بہت اچھی بات ہے کشمیر وہ جگہ ہے کشمی ہندوستان میں جو اصلی ٹوریزم ڈیسٹینیشن ہے جتنا بھی اس کو سجایا دجایا جو جائے بہت ضرورت ہے بہت بہت زیادہ فائدہ ملے گا جب یہاں ایسی چیزیں بنیں گے سارے دنیا کے لوگ آ جائیں گے یہاں کشمیر کا نظارہ اٹھانے کے لئے بہت مبارک کی بات ہوگی جو ہم نے ابھی دنیا سے بھی کشمیر کا تو وہی ایک نیکس سوزر لینڈ ہی ہے تو اس میں بننے میں زیادہ دیر نہیں سوڑے پیچھیں لگانے کے زورت ہے ہماری شکریہ اور ہمارے گزارش ہے کرنا چاہے یہاں دیکھئے میں تو پہلے ہمارے جو ایچ ایم صاحب ہے اور ہمارے پریمیر شمودی صاحب ہے میں ان کا دل سے اور سب کشمیریوں کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک ہینڈ ہولڈنگ کی ہے جو آج کشمیریوں کی اور جو جمہو کشمیری کے لئے سوچ رہے ہے اور جو کام ہو رہے ہیں کبھی پہلے اس سے پہلے ہوئے ہے اور بہت بڑا سٹیپ ہے میں تو میری سجیشن میں نے پرسو بھی دی تھی ہماری میٹنگ تھی جس میں کمیشنر منصفلتی ہماری مندیب کورجی تھے اور باقی بھی سارا ان کا دپارٹمنٹ تھا کہ ہمارے پاس بہت لینڈیں ہیں اگر سڈی ایس سو کنال بائی پاس پہ ہماری سمارٹ سٹی جو سینگر کا ہے کتنا ایک ٹوٹلی چینج ہے اور سب سے بڑا یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارے بچے تین سال سے سکول جا رہے ہیں اور جو ان کی ماں ہیں وہ ان کو کوئی گم نہیں ہے مطلب بڑے خوش ہوں کہ ہمارے بچے سکول سے واپس سارے ہیں اور ایک خوش ہالی کا محل جو کشمیر میں بن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھئے ابھی ٹورزم دیکھئے آپ آج کسی بھی یہ جو پہلے دو تین ہفتے سے کسی ہوتل میں کوئی روم نہیں ہے اور چاہے گل مرگ چاہے پیل گام چاہے سینگر تو یہ خوش ہالی چاہیے کشمیر میں ہر بندہ انگیج ہو اور ایک اچھی سوچ والا ہو جس ہم ہر وقت کہتے تھے کہ ہماری یوت ہے کوئی 35 لاکھ کے اسپاس بے روزگار ہے دیکھو نوکریاں سب کو ملنی ہی سکتی ایک پیس ہی ایسی چیز ہے ایک ٹرانسپورٹ بس ڈرائیوروں کے جانب سے انہیں مبینہ زدقوب کرنے پر احتجاج کیا اس سے موقعی پر احتجاج ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہیں مارا پیٹا گیا تھا آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے زلہ انتظام یا دھ μια پیپ نگ студ ہ Laser ہمارے کرنے بھائے پہلی بھائے مات اصدر ستوار مات موسیقی 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 یہی جو سمارٹ سیٹی کے انڈر چل رہے ہیں یہ بسیں چلاتے ہیں ہم یہ بچرے کناٹ رہے ہیں ہم ایڈور والے کے ساتھ غلط نہیں کرتے ہیں اگر کمپنی کے انڈر نانو ہوں ہم بھی سب کچھ جانتے ہیں ہم نے بھی بس 18 سال بسیں چلا کے آئے ہیں ہم ہم سوئیتے ہیں کہ یہ بھی بچرے چلیں ہم بھی چلیں لیکن طریقے سے اگر ہم یہاں گاڑی لگاتے ہیں وستی کشمیر کے زرابرگام کے خاری اوانی علاقے میں جہاں کال تیندوے کی ایک حملے میں پانچ سالہ بچی کی موت ہو گئی ہیں وہی آج علاقے میں ماتم کا ماحول دیکھا گیا ہے لوگوں نے بتایا ہے کہ بستی کے رزدیک واقم جنگلات کی نرسری جنگلی جانواروں کے لیے ممکنہ پناہ گاہ بند چکی ہے مقامی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگلی جانواروں پر کابو پانے کے لیے ظلہ انتظامیہ کوئی بھی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھا رہی ہے جس وجہ سے لوگوں کو گھروں سے باہر آنا مشکل بن گیا ہے یاد رہے کہ تویبہ مشتاک نامی پانچ سالہ بچی کل شام اپنے مکان کے باہر تھی کہ اس دوران وہاں اکیہ تیندوہ نمودار ہوا اور بچی کو گسیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا اس واقعے کے بعد بستی میں خوف دہشت کا معقول فیل گیا جبکہ پولیس وائلڈی لائف ٹیم اور مقامی باشندے بچی کو تلاش کے بعد ہی تلاشنے کے لیے مترک ہو گئے ہو اور بعد میں بچی کے لاش کو قریب باق سے برامت کیا ہے یہ سب گرنے کے بعد قسمتی ہنس کا تھی جو آز ترین واقعیت علاق اس مزیز رات اس کو اختیار کرتی چھوی بچی گردرام اندر نیابر درام سیز ایمش باہر روم اسمت گا سنوار ایمش مادر اسم سویت ہے وہاں ناچی وان کے امسایتی سوش آمد ایمش ہمستحافظ کرمز ایمز موش اسمت یوار حملہ کرانتی بچی شاسمت یوار مار باد قسمتی سان کے امسایت ناکام گا مستے ایمشی صحانی تلتی ایز نمت مار سان وان نوک مقصد ہے سویی که ایشا ویریا باد قسمتی ہنس کا تھی ترین واقع ایسی تشنے چاہے دسٹرک ایڈمسٹریشن چاہیسے یا ایسی سابدیوزان ایڈمسٹریشن چاہیسے یہ منازن که ایکشن افکنی مانا ہے وان نشی وآنکی راه چی پلیسنی وشموتی ہے لیپرش مو پانو بشموتی ہے مگر تی موش دومت ایشن شوٹ کارنو کمس اجازت ہے مر تیل چاہے اسی لکچاہ ایم کھتر مارن کھتر کے ایم چیدوانا ایشن اجازت یہ مارن کھتر ہے بی دوی ایم کھت چیگی اگر چیگی پور پانس کھانوس سم نسیم ایمز فورس چاہے ایشیت کیمپی وان آر آر کھم پراہیار چیوان یا پہر تھن چسی وان کیا ہیم حکم نیمان ایم خاتراز لگی یا رائیڈ فورس چیمان آسان پانو نیس آولی بلی منی شاشن کیا ہیم حکم نیمان ڈیوٹی پر لگیتے تاکیم نخصان چیم نشاکھاویز بجیر تک ایجی اللہ کھاس چوٹری رامو تیم چنوان پانیان بچان تی بھڑان نابر کار نساس کین گام چاہی روانن گام چاہی میند چاہی زمان کام کام چاہی میڈل سکول چے تیت پاران چے مگر آزت ایم چوریم دا ہز بلکل چینی بچ توار سکول گا سام واجیه چی کے سوش چاہیz اللہ کشمان کس تر دیامو تازد سن سنیش اللہ کسما سپیحلاے موچنی چون توہن دیس آنڈی سی بڑڈ گا مستانی واعت ناوان کی مہربینہ کریت mحض اللہ تعالی سن تارفتی کاریز مہرمزان چلانتی کیا جس لفتی کر رہا سکون سان عبادت پانے ہیں ہاں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر ایر اتھارٹیز کوئی ایکشن ان پہ لی مروہ کہتے ہیں ہمیں پرمیشن نہیں ہے وائل دلائف والے بیچارے کے لی ہمیں پرمیشن نہیں ہے پھر وہ کیا کرنے کے آ رہے ہیں جب ان کو پرمیشن نہیں ہے انہوں نے پہلے دیکھا ہے لیپورڈ کو وہ ان کو مار نہیں سکتے پھر وہ کرنے کے آئے یہاں ہم نے بھی دیکھا ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو جب انہوں نے بھی دیکھا وہ کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ کر کے رہے ہیں یہاں پہ اور نہ ہی یہاں پہ کوئی کیج ہے وہ کہتے ہیں بڑھ گا میں ٹوٹل بارہ کیجز ہیں یہاں پہ کوئی ایک بھی کیج انہوں نے نہیں لگایا ہے تو لکتی آئے واریا ایشدیم صوبہ ایجلار صوبہ ایسیچو صوبہ کم از کم کس گراؤنڈ لیولی پڑکیاں گا سنائے آج کوشکانت کا رہت میں لگا کہ آئیں نکچہ نہیں جی سرکا ہے کن میں موجود کیسے ہوں تصور کا میکہ سوچا گھنیو توی تی چوالی ہونڈی بساہین داتی میڈیا ایلیکٹرانک ریڈیو ڈیو زوجہ روز جگار مگر کم کس کم گوس گروڈ لیولی پڑکیاں آگر آج گورمنٹ آج کو گورنمت آج کو شکریہ رکیسٹ کرانگیاں گیا کہ انسہ آب چپ کوڑ چیز یا چھا آیہ ایامی متور کا چلان ناظرین فیلحال سپیشل ریپورٹ میں میرے ساتھ اتنا ہے آپ گلستانیوز دیکھتے رہے گلستانیوز پر اگلا بولٹین کشمیری خبرنامہ ساحل امین کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ